السلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھنے آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ بھی ٹھیک ہے لادلہ آپ کو رمی بن ایک زمان میں رکھیں آمین صلی اللہ علیہ وسلم پرسید وقت ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان کی روکسٹ ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہل ایکم کو بیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک پہنچتا دیں بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمدالو برکاتو کیا علیہ جی ٹھیک 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 ہے سب مجھے کمینٹ کرنے کو شکریہ بہت میر بنی اور جو جو آپ نے کمینٹ کیے ہارے سرمت ہے تو جس آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھانا چاہیے والدین کو اچھا یہاں میں اپنی ماں کی بات بتاتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ ماں کرے یہ بھی حدیث مبارکہ یا قرآن پاک یا مطلب ہمارے مذہب سے کوئی ریلیٹڈ بات نہیں ہے اللہ جانتا ہے یہ میرا آپ کو رمضہ رب سچا جانتا ہے کہ یہ ہماری ماں نے کہاں سے سنا کہاں سے یہ باتیں بڑے بزرگوں کی ہیں جن کو کہتے ہیں چونے ہوتی ہیں تو مطلب کہ جب ہمارے میں یہ جب بچہ پیدا ہوتا نا تو مطلب نے ہلایا جاتا ہے پانچوان دسوان اس طرح نا تو پیر ہماری ماں ہلوہ بنا کے نا دیتی اور کہتی ہے اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے لٹا کے نا گود میں تو پھر کھائیں اپنا یا جو ہلوہ یا جو بھی بنا کے دیا تو پھر اپنے بچوں کو ماں دوٹ پلائیں تو یہ ہے کہ بچوں کو صبر آ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب پریگننسی کے دوران آج کل تو ہلاتی ایسے ہیں اب برطانی کیا باتیں کیا نہیں کہ شاید آپ کی بزرگ جو عورتیں احتواتین انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کیوں گی سنا ہی ہوگی کہ پریگننسی کے دوران مطلب جس طرح عورتوں کا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کا کچھ چیزوں سے دل اٹھ جاتا ہے کچھ چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے ہماری ماں ہماری دادیاں نانیاں وہ کہتے نہیں جس چیز کا دل کر رہا نا وہ کھا لے آپ کے جو بچے بھوکا نہ ہو کل کو جس طرح یہ عادت کہتے ہیں نا عادتیں ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اچھا عمل کرتے ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں اگر ماں اچھا عمل نہیں کرتی یا جس طرح ہمارے تو بالکل نماز کی پبندی ویسے بھی کرتے ہیں لیکن جب پیگننسی ہو تو پھر زیادہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ بلکل آپ نے نماز بھی نہیں چھوڑ دی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اچھا ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آنے والا بچہ جو ہے نیک عمل کا ہو بس یہ باتیں ہوتی ہیں باقی جو والدین ہوتے ہیں نا ان کی تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ یقین کر رہے ہیں ہماری امیدان پڑھی لکھی عورت نہیں تھی لیکن ان کی ہماری اوپر ایسے نظر ٹکی ہوتی تھے نا ہم کیسا کھانا کھا رہے ہیں کس طرح ہم چل رہے ہیں کس طرح پانی پی رہے ہیں کہ مطلب ہمارے چائے پینے کی یا کھانا کھانے کی یا اس طرح کی آواز تو نہیں باہر کسی کو مطلب جس طرح یہ چائے لوگ پیتے ہیں کچھ لوگ سلسل کر کے تو ہماری امیر آپ بہت بڑی ڈی ایس پی تھی ہم لوگ اتنا ہستے تھے ہم کہتے کہ امیر آپ ہماری ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں جی مائے سب ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھی اچھی کام سیکھیں اچھی باتیں سیکھیں باقی آگے بچوں کی مرض ہی ہوتی ہیں وہ کیا سیکھتے کیا کرتے حالانکہ اچھا کانے پینے والے ہیں جو بابی ہیں کرتا ہی ہیں لیکن آج میں نے ایک تھم نیل نا دیکھا آج میری ایک پرینڈ سے میری بڑی پیاری سیسٹر ان سے بات ہو رہی تھی تو بس وہ کسی خاص موضوع پر بات میرے ساتھ کر رہی تھی تو ایسی ہماری بات چلنے کے لیے تو میں نے کہا آج تھم نیل لگا ہوا تھا منجابی ماں جی کہ کہ کاش میں اپنی بیٹی ہوں بیٹی مطلب اسمہرہ کو جپہ ڈال کے کہ اس کے مقدر کے نصیب لکھ سکتی تو ویسے یہ نالنا شکری کی باتیں اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اللہ پاک نے کیا نہیں دیا ویسے یہ بات ہے یہ چلتی چلتی سنی ہوئی ہے کہ اگر ماں سے اللہ رب العزت پوچھتے کہ اگر تیرے مطلب پاؤں کے نیچے جنت نہ ہوتی تو کیا تو ماں کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تھا نہیں ایک بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے ماں کہتی جی میں اپنی بیٹی بچوں کا نصیب لیکن اگر کبھی کبھی یہ لگتا ہے پھر بعد میں یہ دل میں سمجھ جاتی ہے کہ ہمارا رب تو ہم سے ستر ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے تو وہ جو اگر ہمارے لیے لکھا گیا تو وہ بالکل بہتر ہوگا کیونکہ جس انسان کو جس جگہ پر اللہ پاک نے چھوڑا ہے بہتر سے بہترین کیا تو میں ہس رہے تھے ہم لوگوں میں نے کہا آئیت تھامنیل دیکھا تو سسٹر ہسنی تھی سسٹر کہتی یہ فیاض لگاتا ہے تھامنیل وہ بیچاری تو کیا نہ پڑی لکھی ہو رہے تھے نا کچھ تو میں تو ان کے چینل پر کمینٹی پر کرتی ہوں یہ لولہ لنگڑا چینل ہے تو مطلب کبھی کوئی بیٹی ویڈیو بنا دیتی کبھی 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 جس میں ہران پر رہان ہونا ہے تو ہمیرا نے ہم نے لگایا ہوا تا کسی ڈینٹل ڈاکٹر کا جہاں باجو سنمرہ کے دانت لگوانے کے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیرا کبھی 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 ک ایک وقتی لگتا ہے اور اس کا اپنی داکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کے دوکروں سے ایسی ہو جائے پھر بھی مہینہ میں انہی دیر 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 مہینہ بھی لگتا ہے تو میں نے کہا بھائی وہاں باجو جان کے دانت لگوانے تھی بچاری کے تو امرہ نے فوراں اے اے کامرہ اے اے ایدی قصر رہ گئی سی تو میں نے کہا اس کی دانت میں درد ہے جب دیکھا تو باجو کو لے کے گئے اور وہاں جا کے پھر باجی کے دانت لگوائے گئے اور وہاں مطلب وہ چار پائی بنانے کے لیے پٹی لی ہے تو وہ جو پٹی یہ کہہ رہی تھی باتی بہت اچھی نرم کولی نرم کولی وہ بلکل اچھی نہیں ہے ایک چار پائی بنائی تھی تو وہ جس طرح لوز ہو جاتی ہے تو میں نے کسی کو کہا کہ آپ اس کو کھیڑ کے تو اس کا جو ہے اگر لینا لے جاؤنے تو کارٹ کوٹ کے تو پھر نہیں یہ جو سخت والا ہوتا ہے نا اس کا پیرا شوٹ کا یہ اچھا ہوتا ہے تو میں بھی ادھا دیا مجھے اب نوانی تو باجی پانج منٹی چی منجی ہونی تاں دیا پانج منٹی کیونکہ یہ پناتی کچھ نہیں ہے نا اس کو آتا ہوتا تو ہے کچھ نہیں تو اس لیے نا بڑے لوگ میں نے دیکھے تھے جو کپڑے سٹیچے جب میں بہت زیادہ کیا کرتی تھی تو کچھ ایسی بہنیں تھیں جن کو ایک ٹانکہ بھی نہیں لگانا آتا تو تو کہتی لیا ایڈے گا سان کپڑے سینے نے تھی دس ویر پیدی لگ دیئے تھے تھوڑی جیچے پی لگ دیئے تھے تو اسی کہتی لیا نیس لائی تو یہ نہیں ہوتا جب کل کرتا ہے نا اس کو بتا چلتا ہے کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے وہ ہمارے مجھے ایک بات ہی آتا ہے ہر انسان نا اپنی محنت کے پیسے لیتا ہے ہمارے نا وہ ساتھ میں امکل تھے وہ چلاتے تھے گاڑی ہم لوگوں نے اس جگہ پہ جانا کتنا کرایا نا تو انہوں نے کہا ہزار پہ کہتی لیا پانچ سو دی گیس لگنی ہے تو کہ انہوں نے میری تیتو نا گیس بوا شاپ پر ہے تو انہوں نے بای کے چلی چاہتا ہے تو زائرہ گلے کی لاکو کی گاڑی ہے میں اپنی گاڑی کے پیسے لے ہاں میں اپنی گاڑی کے پیسے ہاں ہمیں گاڑی کے پیسے ہاں ہمیں گاڑی کے پیسے ہاں ہمیں گیاں؟ نہیں درنیا ہمیں گے سنتاً لیکن جب سے ان کی بی بی یہ ڈبل ٹیپ کرنے لگی ہیں تو کافی لوگ ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے تو باقی دن کی مردیاں وہ ڈبل ٹیپ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بندہ یہ ہے کہ ان سب کے بگڑے تگڑے کام وہ کر دیتا ہے تو کہیں باجوں کو کہہ رہی تھی ایم انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ تو وہاں لیا آتے تھا ان میں بڑھا آتے ہیں ہمان کا آتاں حالانکہ یہ چار پی ہم نے خود بنائی ہے تو ان کا کمر دوری ہو جاتی ہے جس طرح یہ بناتے ہیں ہم لوگ ڈبل بل دے کے بناتے ہیں اور وہ ٹائٹ رہتی ہے جب تک ٹوٹتی نہیں ہے جب تک ٹائٹ رہتی ہے تو جی آبت ہو رہی تھی نسر اللہ بیر پر بات کرلیں وہ جی ان کی جلیہ ہے فریج اس پر جو آپ کو کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اس نے تھمنے لگایا ہوا تھا رو رو کے برا حال میں عوش کا اس پر بات کرو مانڈنوں نے کہا تھا کہ یہ جو پر بات کررہا ہے نا inverٹر that was got to passed when hiring سوڑھ رہے ہیں بیچ میں تو اس وقت پھر ان کی جو لائٹیں آف ہو جاتی ہیں تو اس مجھے سے یہ تو کوئی حال نہ نہ ہوا یا تو پھر آپ کی رات کو تو پھر جائیے چیزیں جب بند کریں گے تو مجھے لگتا ہے ایک فریج کیا یہ تو ساری چیزیں نہیں ہو سکتے یا آپ کو علاقوں پر کی بیٹریہ میں رکھو آلے تھے ہاں یا بیٹریہ نہ رکھواتے تو پھر اسے کرتے راتوں کو یہ دوسری لائٹ اسمال کری ہے جو ہے لائٹ تو دن کو پھر یہ تھا سولر یہ اسمال چکتے ہیں ہاں آدھی ہاں دیکھیں ہمیں بھی بیل آنا دیکھیں ہمارے ہی کتنا رونا نہیں تو وہ میں بیپو کا انسٹا پہ دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ہاں یہ تو اٹھا ستیا ناؤس ہو جائے میں نوے ہزار بیل آ گیا ہر شہ بند کر دی تھی مطلب کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بند کر دی تھی ہماری لائٹ چلی گئی تو وہ بتا رہی تھی اسی بھی بند کر دیا ہے تو یہ بھی ہر چیز تو بیل اتنا آرہا تو وہ بلوں کے تو رولے ہیں ناؤں دیکھیں وہ ان کی والدہ سے اوقات ہم نے دیکھیں تھوڑا مجھے تاجب ہوا زمینے جائے داتیں پیسے پھر یہ ہے کہ گھر بار ہر چیز اللہ پاک نے دیا ہے تو وہی پھر ہماری بات ہونے لگی وہ جو گجرہ مالا میں ہوا ہے سگے بھائی نے بھائی کو مارا تو وہی کہہ رہے تھے ماں نے اتنی بوڑی ماں تھی میں نے خود دیکھا تو جب رو رہی تھی تو میرے سے تو دیکھا ہی نہیں نگیا اتنی بزرگ عورت تھی تو سسٹر مجھے بتا ر تھی کہ شاید ماں نے معاف کر دیا تو میں نے کہا ماں نے تو معاف کری دینا تھا اگلی نے کہنا تھا ایک مر گیا ہے دوسرے کو فانسی کے فندے پر چڑھوا دوں گی تو برا تو ہوا نا اس عورت کا اور اس کی بچیوں کا کہتے ہیں بیٹا بھی نہیں تھا بچیاں تھی اور ینگ بچہ تو اس کی بیوی بھی ویسی ینگ ہوگی بہن بھی سامنے نہیں آئی تو والدہ تھی بڑی تو اب دیکھیں اللہ پاک ان کا حامی و نصر کے کسی کے در پہ جا کے بیٹھنا شادی شدہ بیٹی کے لیے اپنے مائی کے جانا بابیوں بھائیوں کے گھروں میں جانا پھر اب دیکھیں ان بیچاریوں کا کیا بنتا ہے اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنائے کیونکہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمارے بہتر سے بہترین فیصلے کرتا ہے باقی وہی نا وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہوا ہے جو قربانی والے دن بڑے بھائی نے گوشت کے لیے چھوٹے بھائی کو قتل کیا ہے وہیں اور گوشت وہیں پیڑا رہے گا اللہ تعالیٰ تو معاف فرما میں اس لیے میں ہمیشہ سے دعا کرتی ہے ہمارے رب ہمیں بری شورتوں سے بچانا میرے فاق پر وردگر ہمیں صبر استقامت پر رکھنا کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کا کہا کرتے تھے جو لڑائی ہوں دی تو ٹائپ ہٹو دی ہے مطلب کہ یہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کا کام ہے لڑائی اگلا مر گیا تب بھی مر گیا خود مر گیا تب بھی مر گیا جو مر گیا تو دوسرا فندے چڑھ جائے گا اس کو فندے آ مطلب فانسی کا فندہ لگے گا اور کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمے اور بھائی بھائی تو کیا ان کے گھر بدنام ہو گیا کہ یہ ہوا تو میں ان کے تھامنل دیکھ کے کہتی ہوں کیسے نہ شکرے لوگ ہیں انہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے اے دن کہاں سے چڑا اور کیسے گروہ ہوا ان کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں اور جب ان کی شوقیاں سنیں یہ ہماری کباس ہے یہ ہمارا یہ ہے یہ ہمارا وہ ہے اور یہ ہماری فریش سبزیاں ہیں اور پھر ان کے تھامنل دیکھ لیں دہودھا جی جنہوں نے کمیٹ کیا کہ یہ بچی کو کچھ ایسا کھلاتی بلاتی نہیں ہے اور پلکل ایسا یہ بڑو والی خوراکس کو دے رہی ہے وہ پیاد کھا رہا تھا چاول تو اس کے آگے سے اٹھا اٹھا کے اس بچی کے موں میں اتنی زبردست تھی یہ چاول ٹھونس رہی تھی نا بچہ ہوتا ہے جو اس کو پسند آئے چیز وہ اس کو کھلا دو اور نہیں ہمارا کا بیٹا ہے اس کو تھوچی تمیز سی کہا جو ہمارا کا بیٹا ہے اس کو تھوچی تمیز سی کہا جو اتنا ندی کر دی کہ مائم کر دی دی کہ بچوں کو گوند میں بیٹا کے علوہ بھی کہائیں میٹہ 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 اتنا مچیں زبردار ہوتہ ہیں اس میں مجھے لژک اس کےورا نہیں کھائیا ہوگا ، تمہ differently ہے ہمارا کھا گیا ہمارا کو پچھیں بھی سی before چاہیے کہ بچوں کی کندر بھی اسے طرح نہیں زندگی ہے بڑے بڑے کھانا شروع ہوجاتے ہیں جب آپ نے جانم فرصے کا کو پھرت کر لیا ہے کہ ہم لوگ ایسے نہیں کرتے ہم لوگ پہلے بچوں کو رہونا بھی چاہیے کسی غیر کا بچہ بھی پاس بیٹھا ہونا تو بندہ اس کو بھی پہلے دیتا ہے تو اپنا بچہ تو پھر اپنا ہے جی لیکن جی مردی ہیں ان کی زمیرہ کی پھر یہ جنگل کی شیر نہیں ہے یہ بچے دیں انڈے دیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو دیکھیں ہمارے بیورز جو ہے ہماری آڈینس ماشاءاللہ سے وہ سمیدار انہوں نے کیسے نوٹ کیا کہ بچہ کس طرح دیکھ رہا تھا بچہ ترسیوی نگاہوں سے تو باقی دی جتنا ہے اتنا بندہ دے دیتا ہے تو میرے تین ایکٹیوڈی میں اپنے گوستر رکھے آرکے گا تو ہمیں یاد رکھی گا آپ ہماری دعوں میں ہر تمہارے ساتھ ہوتے دیرے ہیں